ناظرین آپ سے گفتگو کرنے کے لیے مصطفیٰ کمال پاشا حضر خدمت ہے میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں ہمارے انتہائی محترم معزز احمد جواد بٹی صاحب آپ کا علم نگار ہیں اور کمر الزمان بٹی صاحب آپ صحافی ہیں بلکہ صحافیوں کے رہنما بھی ہیں آپ کا شکریہ آپ شریف لائے بٹی صاحب الیکشن کی مہم جو ہی شروع ہو گئی ہے پیپلز پارٹی بھی جلسے کر رہی ہے نون لیگ بھی جوڑ توڑ میں مصروف ہے بی ٹی آئی بھی کہیں نہ کہیں سر نکالتی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں فضل بھی کر رہے ہیں جلسے آئی پی پی یعنی استحقام پاکستان پارٹی بھی دھڑا دھڑا اپنی سٹرنگت کو بڑھا رہی ہے مکم بھی جی ڈی اے بھی کومپرس جماعتیں بھی تو یہ جو الیکشن یڈنگ ہے اس کا درجہ حرارت بتدریج بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ لیول پلائنگ فیلڈ کی بڑی بات کر رہے ہیں یعنی چلو پی ٹی آئی کا تو لگتا ہے کہ چلو ان کو یہ اتراز ان کا کسی نہ کسی حد تک جنون نظر آتا ہے کہ ان کی جو قیادت ہے وہ ریاستی مخدمات میں الجی ہوئی ہے تو چلو ان کا یہ واہ ویلہ تو کسی حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ درست ہے ان کا رونا پیٹنا وین ڈالنا ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ لیول پلائنگ فیلڈ یعنی پہلے وہ وزیراعظم بننے کا اپنے آپ کو وزیراعظم سمجھ رہے تھے بلاول بوٹر صاحب اب وہ مطلب ان کو پتا چلا ہے کہ نہیں نواز شریف صاحب کے آنے سے تو جو وزارت عظمہ کا پلڑا ہے وہ ان کی سمت جھکا ہوا ان کو نظر آ رہا ہے تو ہمارے ناظرین کو اس پر تھوڑا سا آپ بریف بہت شکریہ پاسشاہ لیول پلائنگ فیلڈ کی جو بات ہے آپ کے خیال میں کیا ہم جس طریقے سے آج تک الیکشن کرواتے آ رہے ہیں اسی کو اسی سلسلے کو جاری رکھا جائے وہی لیول پلائنگ فیلڈ ہے یعنی اگر اب نواز شی صاحب کو نکالنا ہے تو ان کے اوپر پنامہ کامہ ہر طرح کے معاملات کر کے جیل میں ڈال کے سارا کچھ کر کے اور ایک پارٹی کو جو ہے وہ میدان میں اتار کے اور سارا محول بنا کے نام لینا اب اس پارٹی کا پی ٹی آئی ماضی میں دوہزر اٹھارہ میں لیکٹیبلز دیکھ کے ترین صاحب کے جہاز چلا کے سارا کچھ تو وہ محول جو ہے الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی یعنی پری پول رگنگ ایک ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد پورٹ پول رگنگ ہوتی تو وہ ساری ایکسیس ہے جب کبھی جائے تو آپ کے خیال میں ایک پارٹی کو کے لیے وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے اور باقیوں کے لیے وہ ظاہر نہیں ہیں وہ باقی چکھیں گی اور اگر ویسے ہی معاملہ وہ اب ہو رہا ہو کہ جس طریقے سے میاں صاحب کو نکالا گیا تھا اب وہ اور جس طریقے سے خان صاحب کو لائے گیا تھا اب اسی طریقے سے خان صاحب کو نکالا گیا اور میاں صاحب کو لائے لائے جا رہا ہے اچھا ایک منتے بٹی صاحب میرا حکال ہے کہ اس میں تھوڑا سا فرق سن لائے نا صاحب اب یہ جو معاملہ ہے قوم اسی کو پر تو رہی ہے کہ یہ جو آپ آرم ٹویسٹنگ کرتے ہیں آپ اپنی مرضی کی حکومتیں لاتے ہیں مرضی سے حکومتیں بناتے ہیں مرضی سے توڑتے ہیں کسی کو ڈیڑھ سال چلنے جاتے ہیں کسی کو دو سال چلنے جاتے ہیں کوئی پانچ سال چلتا تو اس کو پچارے کو کیا ہلے بانے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے کون کون سی اپنے حصولوں کی قربانی دینی پڑتی کیا کچھ نہیں ہوتا تو اس نظام کے اوپر لوگ اب ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے یہ سب سے پہلی بات ہے یہ جو ریاکشنری اس وقت نظر آ رہا ہے پبلک کے اندر ریاکشن نظر آ رہا ہے تارے پپڑ بیل دی ہیں سب کچھ کر دی ہے لوگوں کے آگے یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ یار جس بندے کو ہماری عدلیہ نے سزا دی اتنا کچھ کیا گیا اس کی پوری ایک برینڈنگ ہوئی سارا کچھ کیا گیا اب وہ بندہ اچانک جو ہے وہ ائرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے تھم بھی ہو جاتے ہیں منارے پاکستان سے کتاب بھی کر لیتا ہے اور پھر ہے اس ملک کی عدالت سے آفتر سزا جاتا تھا اس ملک کی عدالت کی اجازت سے کیا تھا تو یہ جو آپ کہلیں کہ آنکھیں بچھا دینا ریڈ کارپٹ کر دینا یہ ساری چیزیں اس نے لوگوں کی دینوں میں یہ سوالات داریا آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح دوزار اٹھارہ میں نواز شریف صاحب کو نکال کے مران خان صاحب کو لایا گیا تھا اسی طرح بہو رہا ہے وہی چیزیں چل رہے ہیں نہیں ایک منٹ میں سین ہی وہی چل رہے ہیں نہیں ایک منٹ دیکھیں اس وقت تو جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا تو تمام لوگ جو ہیں جازوں میں بھر بھر کے وہ کدھر جا رہے تھے پی ٹی آئی کا پٹا گلے میں ڈال رہے تھے لیکن اب تو ایسا نہیں ہو رہا نہیں نہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا چاہیے آپ مجھے بتائیں اب ہر بندہ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ رہا ہے ایک منٹ میں دیکھیں نہیں بھٹی سب نہیں نا 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 نو نہیں نون لیگ میں نہیں جا رہا پی ٹی آئی سے ٹوٹ کے بندے نون لیگ میں نہیں جا رہے ہیں ہے جب کنگز پارٹیز بنای جاتی ہیں یا جب نون لیگ تو کنگز پارٹی نہیں ہے استعمال پارٹی توڑی جاتی نہیں. ابھی تک. آہ کنگ 구�ings party تو دوسری ہے ابھی آپ کو کون سی لگ رہی ہے. ایپ میں کنگ پڑی ہے. ٹوی بتنے لوئے پی ٹی آئی سے نکل رہے ہیں. آہ بس انپ سر بس انپس 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 ifique کو اس کینگ پارٹی سے الگ نہیں کہہ سکتے. تو کنگ پارٹی کون ہے؟ جو آپ کہلے کہ ایک بندے کے آگے سارا کچھ پرزینٹ گیا جا رہا رہا ہے کہ جناب یہ بھی آپ کا یہ بھی آپ کا یہ باپ بھی آپ کے ساتھ ہی چلے گا ان فیوچر یہ بھی آپ کے ساتھ چلیں گے پیپلز پارٹی کو بھی بنا لیں گے تھپ لیں گے آپ پریشان نہ ہو اسی لیے تو نون لیگ پیپلز پارٹی کو پھر اتنی اگریسیب نہیں جتنی پیپلز پارٹی اگریسیب چل رہی ہے اتنی پیپلز پارٹی کے خلاف نون لیگ اتنی اگریسیب نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ یہ آ جائیں گے شاید ہو سکتا ہے زرداری صاحب کے ساتھ ان کی کچھ اور کمیٹمنٹ چالی ہوں لیکن دیکھیں جو سوال عوام میں اٹھ رہا ہے وہ سوال بلاول اٹھا رہا ہے جو سوال اس وقت پاکستان کے عوام لیول پلائنگ فیلڈ کا وہ کہہ رہے ہیں یہ مزاگ کرنا بند کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو بٹی صاحب کی رائے نہ لے لیں بٹی صاحب بٹی صاحب نے تو بڑا کل کھڑا کے بتا دی ہے آپ کیا کہتے ہیں سر گزارے سے باتیں ان کی ٹھیک ہے کہ ہی آتا ہے جلائی دوہزار اٹھارہ کا جو بندوبست تھا نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان اور ان کے نفقہ کے ساتھ جو انتقامی اور جھوٹے مقدمات درجہ ہوئے ان کو جلاوطن کیا گیا حکومت چینی گئی سی پیک پراجیکٹ بند ہو گئے جو ملک کی بدالی آئی وہ کچھ عمران حان صاحب 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 کے ساتھ تو نہیں ہو رہا وہ اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ قابل مضامت ہے لیکن اگر وہ ثانیہ نو مئی میں یا کسی جگہ پہ یا ان کے ساتھ ہی یا جو کوئی انوالور ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے تو اس کو نہیں کہنا چاہیے حواش شریف صاحب کے ساتھ زیادی ہوئی ہے جب بے گناہ مقدمات قیم کیے گئے اور ملک کی آج حالت دیکھ لے قانمی دیکھ لے لائن آڈر کا مسئلہ دیکھ انیب بھی ان کے خلاف تھی ایف آئی ای بھی ان کے خلاف تھی یہ جاتی ہوئی کدھر سے کیسے جاتی ہوئی ہے ایک سوال سار اس کا بینیشلی عمران خان پر آئی اور اب اگر نو مہی کی بات جو ہے نو مہی کی حوالے سے تو میں کچھ چکے اس کا انیشائد ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی سورنٹی کو پڑے شدید حملہ تھا ٹھیک ہے نا اس کو کانٹر ہونا چاہیے تھا اس کو روکنا چاہیے تھا لیکن اب اس کی آڑ میں اب ہر بندے کو اگر آپ پکڑنا شروع کر دیں الیکشن کمپین کا کوئی محول نہ بن پا رہا ہو یعنی اس وقت پیٹی آئی کے لیے یہ ہو گیا ہے کہ وہ اس لیول پر آگے کہ پہلے درجے کی ان کی قیادت جو جگیناً نو مہی میں ملوث ہے سیکنڈ ٹیئر کی قیادت اس کے بھی بہت سالی ریلیشن ہے لیکن کیا وہ جو اب ایک عام سولہ سال کا بچہ ہے اٹھارہ بیس تیس پینتیس سال کے جو لڑکے ہیں جن کا کوئی آنا جانا نہیں تھا صرف وہ ایک آپ کے آپ کے انوائیمنٹ آپ کا یہ جو پلٹیکل انوائیمنٹ ہے جو آپ کے منمرضی کا آپ انوائیمنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو وہ اسٹوریکل ہی دیکھ رہا ہے وہ پڑا ہوا نوجوان ہے تھوڑا سو اس نے تاریخ بھی پڑھ لیا ہے تھوڑا آپ کی پولٹیکس کو بھی پڑھ لیا ہے تھوڑا آپ کی حکومتوں کو بھی پڑھ لیا ہے وہ اس کے ایکسپیرینس سامنے رکھ کے جب اس کے پاس یہ ساری صورتحال جا رہی ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈرامے بند کرو یار اگر ہمیں آپ نے اس ملک کے اندر کوئی جمہوری کی پڑی صورتحال ہے اس کے ساتھ اس ملک کو چلانا ہے اور ظاہر ہے یہ ملک جمہوری نظام کے ساتھ اس سے ہی چلے گا تو پھر اس کو جمہوری بنائیں اس میں اپنی مردی بند کریں وہ جو آپ مردی تھونسنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بند کر دی جائے آپ پہ جکھیں آپ بلاول جو باتیں کر رہا ہے آپ کے خیال میں کیا اس کو پذیرہ ہی نہیں گئی پیپلز پارٹی جس لیول پہ بہت دیچھے چلی گئی تھی اس کے مقابلے میں اس وقت پیپلز پارٹی اپنی جگہ پناتی نظر آ رہی چاہے وہ کسی بھی صورت پر چلیں اس کا فیصلہ تو آٹ فروری کو ہوگا نا جی بٹی صاحب لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کر رہے تھے تو بات آپ نے جیسے کی کہ وہ نواز شریف صاحب کے لیے وہ بائیو میٹرکس بھی پہنچ گئی تو ویسے بائیو میٹرکس تو آپ اور میرے لیے بھی آ سکتی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ایف آئی اے جو ہے وہ تو اب موبائل وینوں کے ذریعے یہ کر رہی ہے ہماری کالونی میں بھی مہینے میں ایک دن وہ وین آتی ہے بائیو میٹرکس ہوتا ہے اس لیے اگر ہماری اڈے پہ نواز شریف صاحب کے لیے وہ بائیو میٹرکس چلے گی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ایشو یہ نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ نظام اسی طرح سے چلے گا کہ جب آپ کسی کو قابل نفرت بنا دیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر آپ دنیا بھر کے جو کیچڑ اچھالنا شروع کرتے تھے ہر چیز کرتے تھے اور جب کسی کی اپنے برینڈنگ کرتی انکنی ہوتی تو اس کے لیے ہر طرح کی جو صورت کاری ہے وہ کنی شروع کرتے تھے تو اس میں ایک چھوٹی سی صورت کاری جو بائیو میٹرکی بھی آپ کو کہہ سکتے ہو سکتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ انصاف کالی ہونا نہیں ہے وہ ہوتا نظر بھی آنا چاہیے بات بٹی صاحب کی ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے درست یا غلط ہم اس کی طرف نہیں جاتے کہ وہ ابھی فیورٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ جس طرح ان کے عدلیہ ان کے یعنی وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں اپنے کیس بھگت رہے ہیں اپیلیں کر رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں تو اس میں جو عدالتوں کا ایک سافٹ کورنر ہے وہ میں نظر آ رہا ہے چھوٹے مقدمات میں ہمیشہ عدالتوں کو بھی علم ہوتا ہے اس مقدمات میں کتنی سچائی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب تمام مقدمات سے بری ہو جائیں گے بائزت بری ہو اور پرنامہ اور اکامہ جو ہے وہ سزا ختم ہو جائے گی اور وہ الیکشن مہم چلائیں گے بھر پور چلائیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالی آٹھ فروری والے دن وہ اچھا ریزلٹ لے کے حکومت سازی کے قریب اچھا ویسے ایک بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دور میں جس کا آپ نے بڑا زور شور سے ذکر کیا ہے نیب اور ایف آئی اے بڑا اپنا کریس سے نکل کے کھیلتے رہے ہیں دونوں ادارے لیکن آپ ہم دیکھتے ہیں کہ افغانیوں کو یعنی غیر ملکیوں کو اللیگل جو رہنے والے ہیں یہاں پر ان کو یہاں سے نکالنے میں ایف آئی اے کا کردار بہت مستحصن ہے ایف آئی اے نے نہ صرف حکومت پاکستان کی اس پالسی کو بڑے پروفیشنلی ایمپلیمنٹ کیا ہے ہزاروں جو جلی آئی ڈی کارڈ ہیں ان کو پکڑا ہے اور مطلب یہ ایک اور نیب بھی جو ہے اب لگتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ایک ادارے کے طور پہ یعنی کریش سے باہر نکل کے نہیں کھیل رہی کیا سمجھتی ہے بٹسا باب پائشہ صاحب مجھے اتفاق سے پچھلے ہفتے اسلام آباد ہیڈ کوارٹر ایف آئی اے اچھا جانے کا اتفاق ہوا کسی دوست کے کام کے لیے ان کا مسائل تھے تو وہ ادھر جا کے ان کی داد رسی کے لیے گیا وہاں جو آہ مجودہ ڈی جی ایف آئی ہیں موسن حسن بڑھ صاحب پولیس سروس کی ہیں انہوں نے اتنا بہترین سسٹم بنایا ہوا ہے انصاف کوئی بغیر سفارش سے بندہ جائے جا کے اپلیکیشن دے اس کی داد رسی ہوتی ہے بات سنتے ہیں اور وہ بلوچستان میں آئی جی رہے ڈائی تین سال موسن حسن بڑھ صاحب اور بڑا شاندار ان کا کیریئر ہے بے داغ باخلاک اور ان کے چیف آف سٹاف تھے ڈی اے جی جواد کمر صاحب انہوں نے بڑا اچھا ڈیل کیا انہوں نے بڑے مطلب درہاس کو دیکھا انہوں نے فوری حکامات چاری کیا انشاءاللہ تعالی انصاف کی پھوار نظر آئی ادھر سروت بھٹ سہبہ تھی میڈیا کو ڈیل کرتی ہیں ڈیپٹی ڈریکٹر وہ انہوں نے بڑا تامن کیا وہ میڈیا کے لیٹڈ ان کا سٹاف ٹیم مطلب وہ ہیڈکوارٹر تحقیقاتی جنسی کے سارے جو دیپارٹمنٹ ہیں وہ سارے فنکشن تھے ادھر بڑے نوجوان اسیسٹنٹ ڈریکٹر تھے خدیر صاحب پی ایس او انہوں نے مطلب میڈیا کے لیٹڈ سارا پروفیشنل ہی انہوں نے ڈیل کیا لیکن میں جو ادھر محسوس کیا ہیڈکوارٹر میں تو یہ جو یہ جو انہوں نے ڈالر پہ کابو پایا سمگلنگ پہ انسانی سمگلنگ پہ یہ افغانی جو گئر ملکی غیر قانون یہ پورا اس کا سارا جو سیر ہے نا وہ سارا محسوس حسن باتپ کی ٹیم پہ لیکن بٹی شاہب نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ یہ بٹی شاہب آپ بتائیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو جو بات کر رہے ہیں جو فنکشنل اور نویتی بات نہیں بیٹری کی طرف تو گئے ہیں نا سننے نا دیکھیں یہاں ایک پلٹیکل فنکشننگ ہے پلٹیکل جو سسٹم ہے اس نے چلنا ہے اور اس کے چلنے میں اگر آپ کی مرضی سے چلنے ہیں اور اس نے اپنے پلٹیکل سسٹم کے تابق نہیں چلنا تو پھر ان اداروں کی مداخلت تو ہو گئی نا ٹھیک ہے نا ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارا نیپ کا ادارہ ہے ہمارا ایف آئے کا ادارہ ہے ہمارا انٹی کرپشن کا ادارہ ہے یہ ادارے جو پلٹیکل معاملات کے اوپر جب یہ فنکشن کرتے ہیں اور ان فنکشن ہوتے ہیں یعنی جب کام کرتے ہیں جب کام نہیں کرتے ہیں بالکل سو جاتے ہیں ایس ایس ہو جاتے ہیں جب حکومت ہوتی ہے تو ان کو مطلب آپ ان کے اردگرد شور میں چاہ لیں انہیں پروائی نہیں ہوتی یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ سی ایم صاحب ہیں وہ پی ایم صاحب ہیں وہ یہ ہے وہ یہ کبھی اس طرف جاتے نہیں ہاں آپوزیشن کو گردم سے پکڑیں گے اس کو مرودیں گے لیکن آپ کو ایسا اچھا نہیں اب سنیں اب سنیں اب سنیں ابھی اس وقت مجھے میں نے پہلے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نو مائی کا ثانیہ ہے جو واقع ہے وہ اس کو پر کسی طریقے سے کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور ان مجھے وہ کو پرحال پاکستان کو پھر ایک سنگی نویت خاملہ تھا اور اللہ نہ کرے اس کی ابھی رپورٹس نہیں آئیں جب کبھی رپورٹس آئیں گی کہ وہ معاملہ کیا تھا یہ نہیں تو وہ اتنا معاملہ خطرناک تھا لوگ اٹھ کے مو اٹھ کے سوال کر دیتے ہیں جی کہ وہ آگے جو روکا ہے کیوں نہیں اور بھائی روکتے تو پلان تو یہی تھا روکا جائے روکا جائے اور مارے بندے مارے بندے اور وہ پھر اٹھ کے بعد تو وہ انٹی کو ہو گیا آپ نے جو پلان کیا تھا اس کے اگیسٹ ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ کے لاکھلاک شکر ہے کہ پاکستان ایک بڑے سانے سے بڑے بران سے بچ گیا لیکن اب ظاہر ہے کہ آپ کیونکہ وہ لائے بھی پھر آپ ہی تھے یہ بھی تو سب کو پتا ہے یہ کسی سے جھگیش بھی بات تو نہیں ہے آج وات صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب بے گناہ تھے ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ ان کے اوپر سارے کیسز بنائے گئے پہلے 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 ہم بھی بھی یہی کہتے تھے لیکن کیا اس وقت کتنے لوگوں نے یہ بات کی کہ وہ بے گناہ تھے ان کی پلٹیکل وکٹر پائید شرکی کی اس وقت لیکھا بھی بھولا سارا کچھ کیا گیا اب یہ جو لانے اور لے جانے کا طریقہ ہے سوال جی ہو رہا ہے کہ یہ لانے اور لے جانے کا طریقہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے آپ نے بہت سارے لوگوں کی برینڈنگ کر لی بہت سارے لوگوں کی آپ نے ان کو چمکا دیا سارا کچھ کر دیا مطلب اس وقت اگر دیکھا جائے تو جینین پلٹیکل فیز جو ہے جو جینین آپ کہہ لیں وہ بہت کم رہ گیا واجہ کیا ہے کہ آپ نے ان پنیریوں کو تو پنپنی نہیں دیا آپ نے اپنے قضے کی پنیریوں کو لگایا ان کو پنپنایا پنایا پانی دیا کھا دی سب کچھ دیا وہ کھل کے اس وقت نمائیا اور اگر آج کے بچے سے پوچھا جائے کہ ان کا پلٹیکل ان کو کچھ نہیں بتا تو جو ایکچول ریل پلٹیکل بیکگرونڈ رکھتے تھے جنہوں نے ایک بقاعدہ کام کیا جو ایک اپروچ رکھتے تھے وہ تو آپ نے ویسے ہی مار دی ہیں جو تھوڑے بہت ہیں ان کی آپ نے ویسے اتنی شکل خراب کر دی ہوئی ہے کہ وہ لوگ سننا نہیں چاہتے تو اب بھی چلیں آپ کے لگائی ہوئی یہ پنیری ہیں انہی کو تھوڑا موقع دیں یہ وقت کے ساتھ ایستہ ایستہ صحیح ہو جائیں گی خراب بھی ہیں پرابلم بھی ہیں یہ کرپشن جو ہے کوئی آج کا ہے یہ کرپشن پچھلے تیر پہنتی سال کا ایشو ہے اس سے پہلے نہیں تھا اسی کی رہائی سے پہلے پاکستان میں کرپشن نام کی چیز نہیں تھی اگر تھی بھی تو آدمی برا کنسلیڈر کیا جاتا تھا یہ جو بعض دیپارٹمنٹ کے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا تو آج جو ہے وہ ان ڈیپارٹمنٹ کے بارے میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں بارت سام یہ ایک مامرہ ہے اس وقت لوگ چاہتے ہیں کہ آپ یہ ساری چیزیں ختم کریں ایک 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 لیول کو پر سب کو پلے کرنے کا موقع دیں جی بارت سام پاشا صاحب گزارشی ہے پٹی صاحب نیب کی بات کر رہے تھے پچھلے دور حکومت میں جو نیب کے چیر میں رہے ہیں غالباً ان کا نام جسٹس جویدی قبال تھا ان کے احتساب کے نظام پہ کافی تنقید ہوئی وہ تنازات کا شکار بھی رہے لیکن جب آپ مجودہ جو چیر میں ہیں لیفٹینٹ جنرل نظیر ایمال بارساب ان کا تو شاندار پاکستان آرمی میں ان کا شاندار کر رہی ہے وہ آخری ان کا پڑاؤ کور کمانڈر کے غیبر پختون تھا اور انہوں نے ادھر بھی دہشتگردوں کا قلعہ کما کیا اور ان کی حدمات ہیں نیب میں بھی وہ دیاندار پرسیکیوٹر نظام بے اخترین بنا رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہر بھی ادارے دپارٹمنٹ میں جو خرابیاں ہوئی ہیں یہ سالوں کی وہ ایک دن میں تو ٹھیک نہیں ہوتی ٹائم تو لگتا ہے لیکن وہ ایک وقت آوے گا انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا نیب میں بھی اب آپ دیکھیں کوئی پولیٹیکل کسی کو پکڑے ہو ٹھیک بٹی صاحب آپ باخبر جنرلسٹ ہیں آپ بتائیں کسی کوئی نوٹس بیٹھیں مطلب بٹی صاحب بہتری میں آج کی بات کر رہا میں آج کی بات کر رہا اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ غزہ کے اندر جو ہے یہ معایدہ ہو گیا ہے کہ اسرائیل اور حباس جو ہیں یہ پانچ روز کے لیے جنگ بندی کریں گے پچاس چھوڑے جائیں گے اسرائیل کے قیدی اور اس کے وضعے میں ایک سو پچاس جو ہیں وہ فلسطینی وہ رہا دیا جائے یہ اچھی موو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہوا کہ یہ تنازہ جو ہے یہ پھیلنے کی بجائے یہ سمٹنے کی طرف جا رہا ہے ظاہر ہے یہ اچھی چیز ہے کیونکہ انسانیت کے اوپر حملے تھے انسانیت مر رہی تھی جس طریقے سے بچوں کا قتل عام کیا گیا ہے جس طریقے سے ہسپیٹلز کے اوپر حملے کیے گیا ہے اسرائیل نے جو کیا ہے اس کو پوری دنیا میں پوری نظر سے دیکھا گیا پوری دنیا میں مضمت ہوئی ہے پوری دنیا میں لوگوں نے آواز اٹھائی ہے اور اب یہ چلے دیر آئی درست آئید کہلے لیکن اس سرسلے کو اب جس طریقے سے پولٹیکل طریقے سے ڈیل کرنی کی کوشش کی جا رہی ہے مطلب اسرائیل کی یہ جو بڑھتی ہوئی آپ کہلیں حکومت کے معاملات ہیں یا بڑھتی ہوئی ریاست کے معاملات ہیں یہ چیز اس طرف لے جانے کی جو کوشش اگر ہے تو اس کیوں تو پھر یہ ناکام ہو جائیں گے اگر اس طرف کوشش کی گی کیونکہ یہ لگ رایا کا بھی جو ہے نا وہ کہہ تو رہے ہیں کہ جی ہم اب فلسطین کی جو ریاست ہے اس کو پروپرلی ایک بارنڈری لینڈ دیں گے دیں گے اور بڑی صاحب ہم یہی سے بات اپنی جاری رکھیں گے ناظرین ہم ایک شاٹ بریک پر جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ویلکم بیک کمرو زمان بٹی صاحب وقفے میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے غزہ کے اندر جو سیز فائر ہوا ہے ٹیمپریریلی پانچ روز کا اور قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے جی بٹی صاحب میں کہنا یہ اچھی موو ہے لیکن اس میں ایسا کوئی چیز نہیں ہونی جائے کہ جو فلسطین کی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو قبول کریں گے ان کی ریاست کو ایک ریاستی تحصیت کے ساتھ تسلیم کیا جائے گا اور جنیٹ نیشن نے کے لیول کے اوپر لیکن دوسری طرف جو آپ موہ میں رام رام اور بغل میں چھوڑی ہوئی بات دوسری طرف آپ اگر اسرائیل کی جو ریاست کے جو بڑھتے ہوئے پنجے ہیں اس کو کوئی اگر تسلیم کرانے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال ایک پردبہ پھر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ریاکچن ہوگا اچھا بٹی صاحب ایک بات بڑی اہم ہے کہ یہ سیز فائر جو ہوا ہے اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حماس کی جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ مسلمہ ہو گئی ہے یعنی جنگ بنزی کن کے درمیان ہوتی ہے دو فریقوں کے درمیان جو برابر ہوں تو پہلے تو اسرائیل حماس کو مانتا ہی نہیں تھا نا کہ یہ حماس تو ایک وہ تو دمائندہ نہیں ہے پیلو کو مان لیا یا فلسطین کی جو اس کو مانتا ہی نہیں تھے اب جنگ بنزی اور قیدیوں کے تبادلے سے یہ بات دو باتیں ثابت ہوئی ہیں ایک بات تو یہ ثابت ہوئی ہے کہ حماس جو ہے وہ ایک ٹرولی ایک سٹرونگ گروپ ہے اور اسرائیل کے پلے کا ہے اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی ہے کہ اسرائیل جو ایک بہت بڑا سمجھا جاتا تھا کہ ٹکنالوجی کا مہان گروہ ہے فوجی طور پہ بڑا مہان ہے اور یہ اس کی جو ایجنسیاں ہیں خفیہ ایجنسیاں وہ بڑی تکڑی ہیں ان کا تو پول کھل گیا ہے اور وہ یعنی سوا ڈیڑھ مہینے کی شدید بمباری اور ملٹری ایکشن کے باوجود اپنا ایک بھی قیدی چھڑوانے کے لائق نہیں ہو سکا یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے اپنی یہاں پہ کہ حماس نے ایک ریکشن جو تھا وہ شو کیا اور وہ ریکشن اسی لیے شو ہوا کہ اسرائیل پچھلے کئی عرصے سے وہاں پہ اپنی جو آپ وہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے اوپر پھر حماس کے لوگوں نے بتایا کہ نہیں ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ اس طریقے سے اپنا پھیلاؤں نہیں کر سکتے اور اس کے بعد جو اس آج نے بطرین ریاستی دہشت گردی کا اور جو کچھ مزارہ کر سکتا تو اس نے کیا ہے اب جو یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہے میں یہ کریڈٹ دوں گا مسلم مومہ کے لیڈرز کو یہاں پہ بیٹھ کے ہم موٹھا کے بات تو کر دیتے ہیں کہ کہاں ہیں اوائی سی کہاں ہیں عرب جنیاں کہاں ہیں مسلم لیڈرز لیکن ایسا نہیں اس میں مسلمان لیڈرز نے عرب لیگ نے اوائی سی نے ایک پروپر ریاکشن دیا جہاں پوری معذب دنیا میں مظاہرے ہوئے وہاں پہ تمام اسلامی کنٹری میں بھی مظاہرے ہوئے تمام مسلمان مومالک کے جو لیڈرز تھے انہوں نے بھی سر جوڑ کے بیٹھے اور یہ ان کے ریاکشن کا نتیجہ ہے اس وقت کہ اسرائیل مجبور ہوا اس وقت مجبور ہوا ہے ورنہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ وہ تو پورے طریقے سے اس لیول پہ جانے کے چکر میں تھے کہ ہم اس لڑائی کے بعد جو ہے وہ اپنا پھیلاؤ جاری رکھیں اور ایٹم بم مارنے کی ان کی ایک کیابنٹ کے ممبر نے دھمکی لی تھی یہ دیکھیں اس کے جواب میں جو دھمکی یا جو نیگوسیشن لیول پہ بات اوائی شی کے قائدین نے کی شہزادہ محمد بن سلمان نے کی ہمارے وزیراعظم نگران پاکستان کا موقع پہلے دن سے آج تک تبدیل نہیں ہوا تبدیل نہیں ہوا کبھی ہم نے نرم موقع اتیار نہیں کیا ہم بات کر لیتے ہیں بڑے اٹھا کے ہم اٹھا کے بات کر لیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اور یہ اس کا ریکشن ہے کہ جب امریکہ کو یہ ریلائک روایا گیا کہ یہ جنگ پھر یہاں پہ نہیں رکے گی آپ جو اس کو ایک بہت سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اسٹرائی کی جنگ ہے کہ جی آپ تو یہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ آپ کے جس کو آپ بھلا شریف دے رہے ہیں اسرائیل کو یہ کوئی آپ کے ایجنڈے کی طرف آگے بڑھڑا ہے اور یہ کوئی عرب دنیا میں اپنا توسیح پسندانہ آزائم کے ساتھ بڑھڑا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اب یہ جو اس چیزیں اس نویت کے ریکشن تھا یہ ریکشن انہیں فیل ہوا ہے اور اس کے پاس پہنچئے ان تک تو وہ مجبور ہوئے جی بڑھ صاحب سر گزارش یہ ہے اسرائیل کے مظالم کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے مسلمان یا مذہب سے ہٹ کے بصیت انسانیت انہوں نے جو قتل عام کیا ہے وہ شرمناک اور قابل مضمت ہے حماس کا جواب دینا بھی قابل فخر ہے کوئی شک نہیں اور آج وہ جس مقام پہ ٹیبل ٹاک پہ آکے بیٹھ گئے ہیں اور فرسین کا جو ایشو جتنا ہائیلائٹ ہو گئے ہیں وہ حماس کے ہمروں نے منت ہے اس کی ٹھیک ہے مسلم امہ کے حکمرانوں نے ممالک نے مدد بھی کی ہے ظاہر مجہدین سن رہے ہیں جا بھی دے ہیں اندر جہاد کے لیے تو ان کی جتنی بھی مدد ہو سکے کرنی چاہیے ٹھیک اچھا بٹی صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ اب جو الیکشن کا ایک محول تھوڑا بہت بن رہا ہے بٹی صاحب کے بخور تو بالکل نہیں بن رہا لیکن تھوڑا سا بٹی صاحب بن رہا ہے تو پی ٹی آئی کے بارے میں اطلاع آئی ہیں کہ انہوں نے تیہ کیا ہے کہ وہ کلاہ کو زیادہ سے زیادہ ٹکٹیں دی جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ ایک کیا میکنزم آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس وہ نہیں رہے کینی ڈیٹ کہ ان کو ٹکٹ دیں کیا وہ وکلاہ کو تلاش کر رہے ہیں کہ ہر ان کو ٹکٹ دے دو وکلاہ کا کردار ہے قائدی آدم احمد علی جنابی تو وکیل تھے ملک بنانے میں بھی وکلاہ کا کردار نہیں نہیں ہم اس کردار سے پیچھے نہیں ہٹ رہے لیکن کیا مطلب باقی جو سیاسی وکیل وکلاہ کو پریلٹی دی جائے گی اچھا اگر وکیل کے مقابلے میں کوئی ادھر سیاست دان ہوگا تو وکیل کو دی جائے گی ٹکٹ اچھا یہ جو چر رہے ہیں صلی اللہ ان کا ایک سال سے نو مئی کے سے پہلے سے یہ چلے ہوئے ہیں اس میں وکلاہ سیبان کا کافی کردار ہے ان کی تحریک میں اور انصاف عدالتوں کو اس میں لے کے ویسے ویسے بات صاحب برا نہ آپ اگر منائے تو یہ وکلاہ کی میرمانی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں بند ہیں اور ان کے کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو رہا یعنی اس جو ان کے مقدمات ہیں ان کو اگر آپ آئین اور قانون کے مطابق لے کر چلیں تو میرا خیال ہے جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ ذلفقار علی بوٹرس صاحب کا مقدمہ اگر میرٹ پر لڑا جاتا جی تو شاید انہیں فانسی نہ ہوتی اس کو سیاسی رنگ دیا گیا ابھی تک جو عدالتوں کے اندر عمران خان صاحب کے میرٹ کی بجائے ٹیکنیکل بنیادوں پر ان کو لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈیلے ہو اور فیصلے نہ ہو سکیں سر گزارشی ہے آپ نے ذکر کی یعنی شاید ذلفقار علی پٹھو کا ان کے تو مقدمے کے مدعی جو ہیں وہ جنرل زیاولہ کمرون تھے قصوری صاحب مدعی نہیں تھے نہیں وہ تو بعد میں انہوں نے جوڈیشن ملڈر ڈیکلیئر ہو گیا چلے ہم آکے بڑھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ کیونکہ پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت وکلا کے آت میں کھیل رہی ہے جو بہت سارے وکلا کے بارے میں ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ مفت میں مقدمے لڑ رہے ہیں شورت لینے کے لیے تیسے میں نہیں لے رہے مفت میں مقدمے لڑ رہے ہیں وزیرہ آمباد بار کے پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ رانہ خلیل احمد خان ایڈوکیٹ صاحب میرے احمد نگر کے قصبے کی ہیں اچھا بڑا اچھے مذہبی گرانے سے ان کا تعلق ہے وہ سیکٹری بار بھی وزیرہ آمباد رہے ہیں ابھی بھی ڈسٹرک بار ہیں اور آگے کنٹیسٹ کر رہے ہیں آئندہ الیکشن جو میں وزیرہ آمباد ایک ہارٹ فیوریٹ ہارٹ سٹیشن گنا جاتا ہے ادھر کنٹینر حملہ بھی وزیرہ آمباد وزیرہ آمباد خان صاحب پہ افسوسناک حملہ بھی ادھر وزیرہ آمباد میں ہوا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جلی جی تھا کچھ لوگوں کا خیال ہے جلی تھا لیکن اس میں محمد احمد چٹھا صاحب پی ٹی ای گرانما مزورک سیاست دانچوری احمد ناصر چٹھا صاحب کے فرزندے اجمند ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں زخمی جو بندہ حملے میں ہوتا ہے اچھا چلیں ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ وہ اچھلی حملہ وہ بھی انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں میں مقدمات کی پیروی کرتے ہیں لانا خلیل احمد خان صاحب ان سے گفتگو بھی ہوتی ہے ملاقات بھی بڑے بھائیوں بھائیوں ان سے احترام کا رشتہ ہے اکثر ان سے پوچھتا رہتا ہوں تو یہ جو نظام سلسلہ چل رہا ہے بھائیوں وہ تو بتاتے ہیں یہ جو سارا معاملہ ہے وہ روٹین سے جا رہے بھائی بھائی صاحب یہ جو ایک فیصلہ آپ کچھ سوچیں جی کہ آپ نے بڑے ایزی لی کہہ دیا کہ کیا پی ٹی آئی کے پاس لوگ نہیں دیں نہیں میں تو پوچھا ہے تو آپ تھوڑا سی اس کو اس سے سوچیں کہ آپ نے کتنی آرم ٹوشٹنگ کر دی ہے کتنا ان کا بازو مروڑ دیا ہے کتنا نہیں نہیں بچی صاحب نور لیگ کا بھی تم بازو مروڑا گیا نا وہ کھڑے رہے پیپلز پارٹی کا مروڑا گیا وہ کھڑے رہے تو یہ پی ٹی آئی جو ہے ذرا سے بازو مروڑا گیا تو بکھر گئی ایسے نہ نہ کریں یہ ان کی تھوڑی سی کمزوری کہہ لیں تھوڑی سی نہیں یہ پوری کمزوری ہے لیکن یہ دیکھیں کہ اب اگر اس لیول پہ سیاست میں یہ ہوتا ہے آرم ٹویسٹنگ ہوتی ہے یعنی ایک ہی دفعہ ان کو اللہ بولا گیا ہے پولیس کے وہ قدمے ہوئے پارٹی بکھر گئی اس لیول پہ اگر ان کو یہ ہو گئے ہیں کہ ان کو یا تو اپنی وقلہ کو میدان میں اتارنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ ریزیسٹ کر سکتے ہیں کانونی پیلوں کو سمجھ سکتے ہیں مقابلہ کر سکتے ہیں تھانے کو شہر ہی یہ سارے چیزوں کو ریزل کر سکتے ہیں دوسرا یہاں پہ ان کی خواتین ان کی بیغمات ان کی بیٹیاں یہ بھی پولیسی آئی خالی وقلہ کی پولیسی نہیں آئی پولیسی یہ بھی آئی ہے کہ وہ خواتین جن کے مرد جو ہیں وہ کسی نہ کسی مقدمے میں ہیں یا زیر زمین چلے گا یہ وہ ہے ان کو ان کی بیٹیوں کو وہ بھی الیکشن میں ان کی جا رہی ہے تو یہ ایک لیول پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن الیکشن کا جو محول آپ بات کرے محول تو ظاہرہ بنے گا اگر آٹ فروری کو الیکشن ہونے تو بنے گا لیکن ابھی تک ابھی تک تو محول نہیں بنا جب تک تیس دومبر کے بعد ہلکہ بندییں سامنے آ جائیں گی کہ یہ ہلکہ بندییں ہیں اور اس کے بعد نومینیشن پیپر شروع ہوں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ یار آپ الیکشن کا باہل بنا ابھی تک آپ اگر جائیں کسی گلی محلے علاقے آپ کو کچھ باہل نظر نہیں آئے گا اچھا بڑی صاحب ایک بات بتائیے یہ مکلا کو اگر ٹکٹ دیں گے تو کیا یہ مطلب جو بار کانچلز ہیں وہ ان کی ممبرشپ کینسل نہیں کر رہیں گے بار کے قوانین میں ایسی کوئی پابندی نہیں اگر ہوتی تو مکلا پہلے سے لڑتے آ رہے ہیں آج کے تھوڑے لڑھے ہیں ہاں بار نے پہلی مضبع یہ ہوا ہے کہ بار کی طرف سے یہ ریکشن آیا ہے لاہور بار سے صرف ٹھیک ہے نا کہ جو لوگ وکیل بطور کینی ریڈ میتان میں اتر رہے ہیں ان کے پیچھے بار ایسی پلیٹیکل فورس کے طور پر نہیں کھڑی نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا وہ اپنی پرسنل اپینین میں وکیل کے ساتھ وکیل کھڑے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن لیکن وہ کیوں کرنا پڑا یہ صرف لاہور بار نے کیوں کیا صرف لاہور بار کا میں نے تو دیکھا ہے نہیں کیوں اس کی کیا وجہ ہے لاہور بار یہ کیوں شاید ادھر آپ گروپوں میں اتفاق نہ ہویا ہو میسے لاہور جو بار ہے ایسیا کی بڑی بار ہے ایسیا اور یہ اس میں کون ہے اس وقت بار کی جو قیادت ہے کن لوگوں کے پاس ہے پی ٹی آئی کے امایتی آفتہ یا نون لیگ کے یا پیبل مارک اس میں اتنا نہیں ہوتا اچھا اس میں اتنا نہیں ہوتا اس میں آسمہ جانگی گروپ جو ہے وہ کافی اس کا مزہ ہے پی ٹی آئی کا گروپ نہیں ہے اس میں سٹرونگ تو نہیں آسمہ جانگی گروپ میں دونوں گروپ چاہے ہیں پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں ایک لہو نہیں پی ٹی آئی کا جو گروپ ہے اس کی قیادت تو حامد خان صاحب جو ہے نا آپ پی ٹی اے کی قیادت میں ملت نہیں آتے ہیں لیکن وہ اتنے نہیں ہیں جو پی ٹی اے ملتا آپ اسے بات ریزوی جو ہیں یہ حامد خان گروپ سے نہیں ہیں جو جو نائب صدر ہیں ربیہ باجوا تو ان کی سپورٹ بعد میں کی حامد خان گروپ مغیرہ تھوڑی بہت جہاں پہ بھی ہوئی لیکن ان کا جو بیسک تھا وہ تو ان کا پیونیاری طور پر تو یہ آسمان جانگیر گروپ کی اور یا اس کے پیچھے اگر دکھا جائے تھوڑا اور پیچھے جائے تو پیپلز پارٹی اور آبت ساکی اور اس طرح کے دورت نظر آئیں گے لیکن یہ ہے کہ وکلا جو ہیں اب دو تین حصوں میں تقسیم ہیں اب نون لیگ کے لائب جو ہیں وہ اس دقے سے نمائن نہیں ہیں جتنے بارال پی ٹی اے کے وکلا ونگ کے لوگ جو پس منظر میں چاہے اس میں آسمان جانگیر گروپ ہے چاہے ہامرکان گروپ ہے چاہے پیپلز آئر فورم ہیں لیکن جو ایکٹیویسٹ ہیں وکلا میں وہی گروپ ادھر لاہور بار لاہور آئی کوڑ کے سیکٹری کے امیدوار ہیں کاسم اجاز حافظ کاسم اجاز سمرہ صاحب اچھا ہمارے علاقے سے ان کا طلق ہے بڑے نوجوان مترک بڑے اچھا ان کا فیملی بیک گرونڈ ہے اور وہ امیدوار ہیں سیکٹری کے اچھا بڑ سب آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ شورٹیج ہو گئی ہے کینیڈیٹس کی تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اچھا جنانیوں نو دے دیو وہ اپنے ٹکٹا کے وکیلہ نو دے دیو مطلب ہے عجیب بات نہیں لگتی اس حالات میں کئی کئی لوگ الیکشن لڑنے کے بھی موڈ میں نہیں نا جو اس طرح کے حالات پگڑ دے دیو پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ آب ہارٹ کےک کی طرح نہیں ہے نہیں بہت بشکل ہے ہارٹ کےک والی بات نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ پھر پی ٹی آئی کا فیصلہ درست ہے کہ وہ وکیلوں کو میدان میں اتارے خواتین کو اتارے زیادہ زیادہ کیونکہ ظاہر ہے وکیلوں کی ہمارے معاشرے میں ایک ریسپیکٹ بھی ہے خواتین کا بھی ایک مقام ہے تو ان کو اس طرح اس طرح اس طرح سے میدان میں اتریں گے لیکن وہ اس طرح سویپنگ پوزیشن میں نہیں ہوں گے اس صورتحال میں جس طرح سے پی ٹی آئی کے چیر میں سوچ رہے ہیں نا وہ کھمبا کھاڑا کر رہیں گے تو ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے نا جب تک آپ کیونکہ یہ اپنے ایکسپیرینس آپ نے پیچھلے کئی سالوں سے کر رہے تھے دوہزار اٹھارہ میں بلاخر آپ کو لیکٹی بلز کی تب جانا پڑا ہے ہاں تو وکیل تو لیکٹی بلز نہیں ہے ہاں صاحب تو جب چلے تھے تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ میں پتہ نہیں پورا ورلڈ کپ جیتی ہے تو پورا پاکستان جب مرزی سویپ کروں تو وہ تو اپنی ایک سیٹ با مشکل نکالتے کے دوہزار دو میں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو پھر تیرہ میں کچھ انہوں نے ساتھ میں ڈویلمنٹ کی کچھ تیرہ میں کی لیکن ان کو گورنمنٹ تک آنے آتے آتے وہی راستہ ڈاپ کرنا پڑا ہے جو راستے پڑانے ہیں والے ٹھیک ہے نا تو اب وہ ظاہر ہے الیکٹی بلز سارے ان سے نکل گئے ہیں کوئی ایک الیکٹی بلز نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑنا چاہتا ہو کوئی ایک ہے تو بتا دے الیکٹی بل ہوتا ہی وہ ہے جس کی اپنی مقامی اے سی ڈی سی کے ساتھ بنی ہوتی ہے پولیس لیول سب کے ساتھ اس کی پوری حاصل اگر یہ کہنا بے جا نہ ہو تو خان صاحب نے وہ رستہ اختیار کیا جس میں بدنامی جو ہے ہائی ریٹ ملی ہے ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جو ایک ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل کلچر پیدا کیا وہ ایکچلی پولیٹیکل کلچر تھا ہی نہیں وہ گالم گلوچ کا جو کلچر تھا اور لوگوں کو اوزہو کرنا میں کل بھی کسی سے پوچھا تھا کہ پی ٹی اے کے لوگوں سے ہی کہ کیا آپ اب نہیں سمجھتے کہ جو سی او ڈی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ان نے کیا جب آپ ایک سمجھتے کہ آپ کی نزیاتی لڑائی ہے اور آپ ایک پولیٹیکل لڑائی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پولیٹیکل فورسز کے ترمیان تفاق ہونا چاہیے آپ پولیٹیکل فورسز کے اوپر ہی جو اپنے مخالم کی طور سے اس کو گالی دے کے سمجھتے کہ آپ اپنے اوپر کوئی بہت پوروں کے ہار پینائیں گے تو خان صاحب کا جو یہ سٹائل تھا یہ سٹائل ہی ان کو لیٹ ہو گا ہے لیکن یہ سٹائل تو ابھی تک قائم نہیں ہے ابھی تک قائم ہے دیکھو ان کی پارٹی کے اندر یہ سوچ چانی شروع ہوئی ہے کہ نہیں اب ہمیں نہیں آپ پارٹی نہیں کہاں ہیں بٹی صاحب ایسے رنگ کہیں پارٹی نہیں کہاں بیٹاگر کروا لیا نا بیٹاگر کروا لیا نا آپ ظاہر ہے کہ جو لوگ بچے ہیں انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہم نے پولیٹیکل ہی آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایک مرد پھر پولیٹیکل انگیجمنٹ کرنی ہوگی یہ اس راستے سے نکلنا ہوگا ہاں جو بندہ کرپشن کر رہا ہے جو چوری کر رہا ہے اس کے لیے اداروں کے آزادی دیں نیب کو آزادی دیں انٹی کرپشن کر رہا ہے وہ اپنا ٹائم لی مطلب کوئی نہیں ضروری ہے کہ وقت کا وزیراعظم بھی بیشا کر رہا ہے تو اس کو آپ کسی لیول پر تو آپ اس کو چیک کریں نا اس کو رکھیں اگر ایک سیکٹی لیول کا بندہ فائل واپس بھیجوا سکتا ہے تو ایک لیٹر باز ہی تو ہونی چاہیے ایک خط تو ہونا چاہیے ایک وارننگ ایک شوکات ایک چیز تو آپ کی طرف سے ہو نا اور وہ جب آدھی آدھی چیز بھی میڈیا پہ آ جائے تو بہت سارا فرق پڑ جاتا ہے آخری سوال ہم پروگرام کے اختام کی طرف جا رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح بٹی صاحب نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا پیپرز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت اگر نواز شریف صاحب کے قدم ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وزارت عظماء کی طرف تو نواز شریف صاحب کو آگے بڑھ کے بی ٹی آئی اور امران خان صاحب کو بھی اس مسالحتی اس میں شامل کر لینا چاہیے جس طرح نواز شریف صاحب ہر ایک کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں اور اس کو مطلب سیاست میں ان کر رہے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی تو وہ چاہے وہ ایمکیم ہے چاہے وہ باپ پارٹی ہے چاہے وہ جی ڈی اے ہے چاہے ساری جماعتوں کو بولا رہے ہیں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ نواز شریف ایک انقلابی قدم اٹھائیں اور عمران خان کی طرف بھی مسالحت کا ہاتھ بڑھائیں سر میں یہ نواز شریف صاحب تو وضادار خاندان سے ان سے تعلق ہے وہ تو پٹھائیں گے کیا عمران خان صاحب اس کا کیا جواب دیں گے وہ تو جب گرے تھے عمران خان صاحب ان کے انہوں نے الیکشن کمپینڈ بن گئی ان کی عادت کے لئے گئے لیکن یہ خان صاحب سوائے معیشت کے ملک کی یا سیکیورٹی معاملات کے میرا میرا ذاتی رائے ہے تو پی ٹی اے سے بات ہے میں پی ٹی اے سے کرنی چاہیے کی عادت رہے شاہ محمود کریشی صاحب ہیں اور ہیں ان کے جو آمد ناصر چٹھا صاحب کے بیٹے ہیں وہ سیاسی دو سو سال سے سیاسی خاندان ان لوگوں سے جو سیاست کر رہے ہیں ان سے کرنی چاہیے لیکن عمران خان صاحب کا مزاج ہی نہیں سیاسی تو کیا بات کریں گے جی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے نواز شیر صاحب بڑے دل گردے ہیں اور انہیں کرنی بھی چاہیے وہ کریں بھی شاید لیکن کیسے کریں گے بات کیسے وہ ان کی عادت کر رہے ہیں کہے تھے جب سی او ڈی پیبلز پارٹی اور نون لگ نے کیا تو ان دو جماعتوں نے اپنے پورے ایکشپیرینس اور پورے نتائج کے بعد کیا اور جو ادارے یا جو لوگ اس ملک کے پلٹکل سسٹم کے پروپنس کرنا چاہتے ہیں گرفت رکھنا جاتے ہیں ان کی مرجی کے بغیر اور ان سے پوچھے بغیر کیا کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا اب ایسا محول ہے کہ میاں صاحب ان سے پوچھے بغیر یا ان کی مرجی کے بغیر ایک پروڈر سی او ڈی کرنے کے لیے خان صاحب سے ہاتھ ملائیں میاں صاحب مجبوری نہیں ٹھیک ہے تو وہ کئی حوالوں سے فسے ہوں گئے لیکن میں اس کے باوزی سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہمارے ادارے ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کس ملک کو چلنا ہے اور پلٹیکل ہی چلنا ہے تو پھر ان کے درمیان پلٹیکل انگیجمنٹ کے لیے جتنی بھی فیصلیٹیشن ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے ان کو استفلانا چاہیے اور غلطیاں ہوتی ہیں خان صاحب نے بلینڈرز مارے ہیں لیکن اگر انہیں کسی لمحے بھی یہ حساس ان کے ہاں ہو جائے یا ہوا تو اس کو جس طرح سے آپ نے پہلے فراک دلی سے معافی مانگنے والوں کو معاف کر دیا ہے اور کوئی کیس آگے نہیں چلا جس نے آکے معافی مانگی پریس کانپرنس کی اس کو معافی ہوگی اور ہوتا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ریاستیں ایسے ہی کرتی ہیں کہ جب ریاست کے خلاف آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ریاست آپ کے لیے ہر طرح کا محول تنگ کر دیتی ہے جب آپ ریاست سے اپنے غلطیوں کے اس طرح تو معافی دیتی ہے تو کیونکہ یہ کرائم اس نوعیت کا نہیں ہوتا بٹی صاحب آخری چوال جیسے بات صاحب صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب تو شاید پہلے بھی کرتے رہے ہیں آت بڑھاتے رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی کیونکہ شخصیت ایسی ہے کہ وہ آت جھٹک لیتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس دفعہ بھی نواز شریف صاحب آکے بڑھ کے آت ملانے کی کوشش کریں تو عمران خان صاحب کا پہلے والا ہی جواب ہوگا نہیں اب میرا خیال ہے تھوڑا سا فرق ہوگا تھوڑا سا یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں فرق ہوگا لیکن اس میں آپ اس کی تداد جو ہے نا اس کو آپ جو شباز شریف صاحب کہتے رہے ہیں کہ معیشت کی بہانی اس کے لیے تو اس کو اس کو ہی بنیاد بنائیں اور اسی کو بنیاد بنائیں اور اس کے بعد باقی چیزیں چونکہ اس کے علاوہ بات کرنے کی ضرورت ہے جو ہے نا یا یہ ساری صورتحال ہے اس میں ضرورت ہے اس بات کی کہ یہی انہی کو پر ہم نے دیپینڈ کرنا ہے یہی چوبیس کروڑ عوام ہیں یہی یہاں کا نوجوان یہی یہاں کا ضرورت ہے یہی لوگوں نے بیٹھ کے اس ملک کے بارے میں سوچ رہا ہے تو ان میں سے کسی بھی سوسائیٹی کے طرف کو جب آپ منحہ کر دیتے ہیں کٹ کر دیتے ہیں تو آپ اپنی فورس کو کم کر دیتے ہیں چاہے آپ اس کو اینڈ ایکٹیف کر دیں وہ بالکل سوچ ہے کہ یہ میرا کوئی سسٹم سے تعلق ہی نہیں ٹھیک ہے تو کیسے پچیس فیصل آپ نے نکال دیے تو پچیس فیصل کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے آپ ہنڈر پرسن انرجی کے ساتھ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا نظرین آپ نے ہمارے ماہرین کی گفتگو سنی پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں مل کے کولیکٹیو وزڈم کے جریعے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو آگے بڑھ کے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سب کو لے کر آگے بڑھیں اور پاکستان کو مشکل علاہ سے نکالیں جناب قمر زمان بھٹی صاحب جناب احمد زمان بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان